السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے چلیے چلتے ہیں آج کے قصے کی طرف جس کا موضوع ہے احمق حضرت عیسیٰ علیہ السلام تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے ایک پہاڑ کی طرف جا رہے تھے ایک آدمی نے بلند آواز سے پکار کر کہا اے خدا کے نبی آپ اس وقت کہاں تشریف لے جا رہے ہیں آپ کے پیچھے کوئی دشمن بھی نظر نہیں آ رہا پھر آخر آپ کی وجہ خوف کیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں ایک احمق آدمی سے بھاگ رہا ہوں تو میرے بھاگنے میں خلل مت ڈال اس آدمی نے کہا یا حضرت آپ کیا وہ مسیح علیہ السلام نہیں ہیں جن کی برکت سے اندھا اور بہرہ شفایاب ہو جاتا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں اس آدمی نے کہا کیا آپ وہ بادشاہ نہیں ہیں جو مردے پر کلام الہی پڑھتے ہیں اور وہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں اس آدمی نے کہا کیا آپ وہ ہی نہیں ہیں کہ مچی کے پرندے بنا کر ان پہ دم کر دیں تو وہ اسی وقت ہوا میں اڑنے لگتے ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا بے شک میں وہی ہوں تو اس شخص نے حیرانگی سے پوچھا کہ اللہ نے آپ کو اس قدر قوت عطا کر رکھی ہے تو پھر آپ کو کس کا خوف ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس رب العزت کی قسم کہ جس کے اسم آزم کو میں نے اندھوں اور بہروں پر پڑھا تو وہ شفایاب ہو گئے پہاڑوں پر پڑھا تو وہ ہٹ گئے مردوں پر پڑھا تو وہ جی اٹھے لیکن وہی اسم آزم میں نے احمد پر لاکھوں بار پڑھا لیکن اس پر کچھ اثر نہ ہوا اس شخص نے پوچھا یہ حضرت یہ کیا ہے کہ اسم آزم اندھوں بہروں اور مردوں پر تو اثر کرے لیکن احمق پر کوئی اثر نہیں کرتا حالانکہ ہماکت بھی ایک مرز ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا ہماکت کی بیماری خدای کہہر ہے درس حیات بے وقوف کی صحبت سے انتہائی بہتر ہے کہ تنہائی میں رہا جائے امید کرتے ہو یہ امان افروز اس وقت آموز سچا واقعہ آپ سب کو پسند آیا ہوگا پھر ملیں گے ایک نئے واقعے کے ساتھ تب تک کیلئے اللہ حافظ جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور شیئر کرتے جائیں شکریہ